الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كانا نبیوں و آدم بین المائی والدین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ عز و جل میر سید شریف درجانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کبرہ شروع کریں گے اور اس کا پہلا سبق پڑھیں گے آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت محربان رحم کرنے والا مصنف علیہ الرحمن نے اپنی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی اس کی وجہ آپ بخوبی جانتے ہیں کیونکہ اکثر کتاب کے شروع میں اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن پاک کی اتباہ کرتے ہوئے نیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب ہر وہ عظیم الشان کام جس کا مفروم ارز کر رہا ہوں کہ ہر وہ عظیم الشان کام جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورہ رہتا ہے اس کے علاوہ اور بھی احادث موجود ہیں نیز صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا ہے اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمن نے بھی اپنی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی اب کتاب جو سبق پڑھیں گے آج ہم اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے اس کا خلاصہ سماعت فرمائیں انسان کی یہ قوت ہے جس میں چیزوں کی صورتیں چھپتی ہیں جس میں اشیاء کی صورتیں چھپتی ہیں اسے قوت مدرکہ اور ذہن بھی کہتے ہیں نیز اسے قوت دراکہ بھی کہتے ہیں انسان کی قوت ہے جس میں اشیاء کی صورتیں چھپتی ہیں اسے قوت مدرکہ، ذہن اور قوت دراکہ کہتے ہیں نیز آئینہ میں بھی صورت چھپتی ہے آئینہ میں بھی اشیاء کی صورتیں چھپتی ہیں تو ذہن اور آئینہ ان دونوں میں فرق کیا ہے ذہن اور آئینہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ذہن میں اور آئینہ میں فرق یہ ہے کہ آئینہ میں صرف محسوسات کی صورتیں چھپتی ہیں جو چیز محسوس ہوں ان کی صورت بس آئینہ میں چھپتی ہیں اور معقولات کی صورت آئینہ میں نہیں چھپتی برخلاف ذہن کے برخلاف قوت مدرکہ کے کہ ذہن میں محسوسات و معقولات دونوں کی صورتیں چھپتی ہیں جس طرح محسوسات کی صورتیں چھپتی ہیں ٹھیک اسی طرح معقولات کی صورتیں بھی چھپتی ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ محسوسات سے مراد کیا ہے اور معقولات سے مراد کیا ہے تو محسوسات کسے کہتے ہیں محسوسات اسے کہتے ہیں جسے حواظ کے ذریعے سے جانا جائے جو حواظ کے ذریعے سے معلوم ہو جسے حواظ کے ذریعے سے حاصل کیا جائے اب حواظ کسے کہتے ہیں حواظ دو قسم کے ہیں ایک ہے حواظ زاہرہ ایک ہے حواظ باطنہ یہاں حواظ مراد جو ہے وہ ہے حواظ زاہرہ حواظ زاہرہ بھی پانچ ہیں حواظ باطنہ بھی پانچ ہیں یہاں جو ہوا سے مراد ہے ان جسے محسوسات کہتے ہیں محسوسات انہیں کہتے ہیں جو ہوا سے ظاہرہ خمسہ سے حاصل ہوں اب ہوا سے ظاہرہ خمسہ سے مراد کون کون سی چیزیں ہیں کیا کیا ہیں ہوا سے خمسہ کسے کہتے ہیں ظاہرہ ہوا سے خمسہ ظاہرہ سے مراد قوت باصرہ قوت سامعہ قوت شامعہ قوت زائقہ قوت لامسہ یعنی قوت باصرہ دیکھنے کی قوت دیکھنے کے ذریعے سے جو علم حاصل ہو اسے کہتے ہیں قوتِ باصرہ جس طاقت کے ذریعے سے دیکھنے کے جو طاقت ہے اسے کہتے ہیں قوتِ باصرہ تو دیکھنے کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوگا جو چیز ہمیں معلوم ہوگی وہ بھی محسوسات میں سے ہوگی جسے ہم دیکھ کر جانتے ہیں وہ کیا ہوگا محسوسات میں سے اس طرح قوتِ سامعہ سے جو چیز معلوم ہو سن کر کے جو چیز معلوم ہو وہ بھی محسوسات میں سے ہے اور قوت شامہ قوت شامہ یعنی سنگ کر کے جو چیز معلوم ہو شامہ کم معنی ہوتا ہے سنگنے کی قوت قوت شامہ سنگنے کی قوت تو سنگنے کی قوت سے جو چیز معلوم ہو اسے بھی محسوسات میں شمار کریں گے اس طرح قوت زائقہ یعنی چکھنے کی قوت سے جو چیز معلوم ہو اسے بھی محسوسات میں شمار کریں گے اس طرح چھونے کی قوت سے جو چیز معلوم ہو اسے بھی محسوسات میں شمار کریں گے الگرز جو چھو کر کے دیکھ کر کے سن کر کے سن کر کے یا چک کر کے معلوم ہو اسے محسوسات کہتے ہیں آئینہ میں محسوسات جو چھپتی ہیں محسوسات کی صورتیں وہ بھی تمام محسوسات کی چھپتی نہیں چھپتی بلکہ محسوسات میں سے انہی کی صورتیں چھپتی ہیں جو دکھائی دیتی ہیں یعنی مبسط چیزوں کی صورتیں آئینہ میں چھپتی ہیں محسوسات میں جیسے سونگنے والی چیز ہے سونگنے والی چیز بہت سارت ہوتے ہی خشبو خشبو تھوڑی آئینہ میں خشبو کی طورت سورت چھپتی ہے ٹھیک ہے یعنی محسوسات میں سے بھی ہر ایک کی سورت آئینہ میں نہیں چھپتی برخلاف ذہن کے ذہن میں معقلات و محسوسات دنوں کی سورت چھپتی ہے ٹھیک ہے اب معقلات کیسے کہتے ہیں معقلات اس سے کہتے ہیں جو ان کے ذریعے سے قوت باسرہ قوت سامہ قوت زائقہ قوت لامسہ وغیرہ کے ذریعے سے حاصل نہ ہو اسے کہتے ہیں معقولات جو ان حواظ کے ذریعے سے حواظ خمسہ کے ذریعے سے جو حاصل نہ ہو اسے کہتے ہیں معقولات اب ذہن میں جو بھی حاصل ہو ذہن میں جو بھی صورت چھپے یا تو وہ تصدیق ہوگا یا تصور یعنی ذہن میں جو حاصل ہو اسے علم کہیں گے یہ سمجھیں کہ ذہن میں جو بھی آئے جو بھی حاصل ہو اسے علم کہتے ہیں علم کی دو قسم ہے ایک ہے تصور ایک ہے تصدیق کیونکہ ذہن میں جو حاصل ہو اگر اس میں ایک چیز کو دوسرے چیز کے لئے ثابت کیا گیا ہو ایک چیز کی نسبت دوسرے چیز کی طرف کی گئی ہو چاہے اجابن ہو یا سلبن یعنی ایک چیز کو دوسرے چیز کے لئے ثابت کیا گیا ہو یا ایک چیز کی نفی دوسرے چیز سے کی گئی ہو تو اسے تصدیق کہیں گے اور اگر معاملہ ایسا نہ ہو یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے لئے ثابت نہ کیا گیا ہو اور نہ ہی نفی کی گئی ہو تو اسے تصور کہیں گے یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے تو آئیے ترجمہ لگاتے ہیں ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مصنف علیہ الرحمنہ فرما رہے ہیں بدان کے بدان کے بدان کے آدمی راہ یہاں پہ آدمی جو ہے نا تو میٹ گیا ہے میم کے بعد یہاں جو ہے نا تو میٹ گیا ہے سمجھ میں نہیں آرہا بدان کے آدمی راہ قوتِ اصد دراکہ تو جان لے کہ آدمی کی ایک قوتِ دراکہ ہے بدان کے آدمی راہ قوتِ اصد دراکہ تو جان لے کہ آدمی کی ایک قوتِ دراکہ ہے کہ منتقشمی گردت دروے سورے اشیاء کہ اس میں چیزوں کی تصویریں نقش ہوتی ہیں چھپتی ہیں کہ منتقشمی گردت دروے سورے اشیا کے اس میں تصویروں کی صورتوں کی چیزوں کی صورتیں سورے اشیا چیزوں کی صورتیں اس میں چھپتی ہیں منقش ہوتی ہیں کہ منقش مگردہ دروے منتقش مگردہ دروے سورے اشیا کے اس میں چیزوں کی صورتیں منقش ہوتی ہیں چھپتی ہیں چنانکہ در آئینہ جیسا کہ آئینہ میں چھپتی ہیں جس طرح آئینہ میں صورتیں چھپتی ہیں اسی طرح ذہن میں بھی صورتیں چھپتی ہیں دیکھیں ترجمہ اور ایک مطبع بدان کے آدمی را قوتِ ارست بدان کے آدمی را قوتِ ارست دراکہ تو جان لے کہ آدمی کی قوتِ دراکہ ہے منتقشمی گردت دروے سورے اشیاء جس میں چیزوں کی صورتیں چھپتی ہیں چنہ کے در آئینہ جیسا کہ آئینہ میں لیکن در آئینہ حاصل نہ شوت مگر سورے محسوسات و در قوتِ مدرکہِ انسانی حاصل شوت سورے محسوسات و معقولات لیکن آئینہ میں حاصل نہیں ہوتا لیکن در آئینہ حاصل نہ شوت لیکن آئینہ میں حاصل نہیں ہوتا مگر سورے محسوسات محسوسات کی صورتیں ہی لیکن آئینہ میں حاصل نہیں ہوتا مگر محسوسات کی صورتیں یعنی آئینہ میں صرف اور صرف محسوسات کی صورتیں حاصل ہوتی ہیں محسوسات کی صورتیں چھپتی ہیں ودر قوت مدرکہ انسانی اور انسانی قوت مدرکہ میں حاصل شبد سور محسوسات و معقولات معقولات اور محسوسات دونوں کی صورتیں حاصل ہوتی ہیں ودر قوت مدرکہ انسانی حاصل شود سور محسوسات و معقولات اور انسانی قوت مدرکہ میں محسوسات و معقولات کی صورت حاصل ہوتی ہیں اب بیان کر رہے ہیں کہ محسوس سے مراد کیا ہے وہ محسوس آعزد اور محسوس وہ ہے کہ بئی کے از حواس پنجگانا کے پانچ حواس میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اب پانچ حواس کے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں یعنی جو پانچ حواس میں سے کسی ایک کے ذریعے سے حاصل ہو اب وہ پانچ قوتیں کیا ہیں پانچ حواس کیا ہیں اسے بیان کر رہے ہیں درمیان میں کہ آن باسرہ کہ وہ دیکھنے کی قوت ہے وہ سامعہ اور سننے کی قوت ہے وہ شامعہ اور سننے کی قوت ہے وہ ذائقہ اور چکھنے کی قوت وہ لامسہ اور چھونے کی قوت است ہے یعنی حواس سے پنجگانا سے مراد دیکھنے کی قوت سننے کی قوت سننے کی قوت چکھنے کی قوت اور سننے کی قوت ہے تو ان پانچوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے جو حاصل ہو اسے محسوس کہتے ہیں وہ فرما رہے ہیں دیکھیں محسوس آنست کے بئی کے از حواس پنجا گانا اب بیچ میں چھوڑ دیں مدرک شود محسوس وہ ہے جو کہ پانچ حواس میں سے کسی ایک کے ذریعے سے حاصل ہو اب وہ پانچ حواس کے ہیں بیچ میں اسے بیان کیے کہ آن باسرہ و سامعہ و شامعہ و زائقہ و لامسہ کہ وہ باسرہ سامعہ شامعہ زائقہ لامسہ ہیں اب معقول کسے کہتے ہیں معقول کو بیان کر رہے ہیں معقول کی تعریف کر رہے ہیں و معقول آست اور معقول وہ ہے کہ بینہا مدرک نشوت اور معقول وہ ہے جو ان کے ذریعے سے حاصل نہ ہو و معقول آست کہ بینہا مدرک نشوت اور معقول وہ ہے جو ان کے ذریعے سے حاصل نہ ہو ٹھیک ہے اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ ہر صورتے کے در قوت مدرکہ انسانی اور بیان کرتے ہیں ہر وہ صورت جو کہ انسانی قوت میں جو کہ انسانی قوت میں حاصل ہو ہر صورتے کے در قوت مدرکہ انسانی کہ آرہ ذہن آرہ ذہن خانند حاصل شوت آرہ ذہن خانند یہ جملہ معترضہ ہے سمجھ لیں یعنی وضاحت کرنے کے لئے بیان کرتے ہیں قوت انسانی سے مراد کیا ہے در قوت مدرکہ انسانی مدرکہ انسانی سے مراد کیا ہے آرہ ذہن خانند جسے ذہن کہتے ہیں ترجمہ اس طرح لگانا ہے آپ کو کہ ہر صورتے کے در قوت مدرکہ انسانی اس کے بعد پڑھنا ہے حاصل شوت اور ہر وہ صورت جو کہ انسانی قوت مدرکہ میں حاصل ہو اب انسانی قوت مدرکہ وہ کیا کہتے ہیں و آرہ ذہن خانند اور اسے ذہن کہتے ہیں یعنی انسانی قوت مدرکہ کو ذہن کہتے ہیں اسے کو بیان کرتے ہیں دیکھیں ترجمہ اس طرح لگانا ہے و ہر صورتے کے در قوت مدرکہ یہ انسانی کہ آرہ ذہن خانند خانند حاصل شوت اور ہر وہ صورت جو کہ انسانی قوت مدرکہ میں جسے ذہن کہتے ہیں حاصل ہو یا تصور باشت یا تصدیق اسے یا پڑھنا ہے نظر آ رہا ہے با ایک نقطہ شاید میت گئے ہیں ٹھیک ہے یا تصور باشت یا تصدیق یا تو وہ تصور ہوگا یا تصدیق یا وہ تصور ہوگا یا تصدیق کیوں کیوں تصور یا تصدیق ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا بیان کر رہے ہیں زیرہ کہ آن صورت حاصلہ اگر صورت نسبت چیزست بچیزے بعجاب اگر وہ صورت حاصلہ اگر وہ حاصل ہونے والی صورت بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ اگر وہ حاصل ہونے والی صورت زیرہ کہ آن صورت حاصلہ اس لیے کہ وہ حاصل ہونے والی صورت اگر صورت نسبت چیزست بچیزے اگر ایک چیز کی دوسرے چیز کی طرف نسبت کرنے کی صورت ہو بائیجاب اگر ایک چیز کی دوسرے چیز کی طرف ایجاب کے ساتھ اس بات کے ساتھ نسبت کرنے کی صورت ہو چھنا کے گوئی جیسا کہ تُو کہے چھنا کے گوئی جیسا کہ تُو کہے آپ مثال بیان کر دیں ہیں زید نوسندہ است زید لکھنے والا ہے زید نوسندہ است زید لکھنے والا ہے یعنی زید کاتب ہے یا بس صلب یا سلب کے ساتھ ایک چیز کی نسبت دوسرے چیز کی طرف کی گئی ہو ایک چیز کی نسبت کی صورت دوسرے چیز کی طرف سلب کے ساتھ حاصل ہو جیسے چنہ کے گوئی جیسا کہ تو کہے زید نوسندہ نیست زید لکھنے والا نہیں ہے زید کاتب نہیں ہے آن سورت را تصدیق خانند اس سورت کو تصدیق کہتے ہیں اب ترجمہ اور ایک انتبا دیکھیں اس کا زیرا کہ آن سورت حاصلہ اگر سورت نسبت چیزست بچیز بعجاب چنہ کے گوئی زید نوسندہ نیست آرہ آن سورت را تصدیق خانند اس لیے کہ اگر وہ سورت حاصلہ اگر وہ حاصل ہونے والی سورت ایک چیز کی دوسرے چیز کی طرف اس بات کے ساتھ نسبت کرنے کی سورت ہو جیسا کہ تُو کہے زید نوسندہ زید نوسندہ ہے زید کاتب ہے یا سلب کے ساتھ ایک چیز کی دوسرے چیز کی طرف سلب کے ساتھ نسبت کی سورت ہو ٹھیک ہے جیسا کہ تُو کہے زید کاتب نہیں ہے آن را آن سورت را اس سورت کو تصدیق خانند تصدیق کہتے ہیں یعنی جس میں حاصل کرام یہ کہ جس میں جس سورت میں ایک چیز کی ایک چیز کو کسی کے لئے ثابت کیا گیا ہو یا کسی کے لئے ثابت نہ کیا گیا ہو یعنی ایک چیز کی نسبت دوسرے چیز کی طرف کی گئی ہو یا تو ایجابن ہو یا سلبن ہو تو اسے کیا کہیں گے اسے کہیں گے تصدیق اگر وہاں پہ نسبت تامہ موجود ہے ٹھیک ہے یہ جانی نسبت سقود درست ہو اب دیکھیں آگے اگر بیان کریں آن سورت را تصدیق خانند اس سورت کو تصدیق کہتے ہیں و اگر آن سورت حاصلہ غیر صورت نسبت مذکور است اور اگر وہ صورت یعنی وہ صورت حاصلہ اور اگر وہ صورت حاصلہ اس مذکور نسبت کے مذکور نسبت کے علاوہ صورت ہو و اگر آن سورت حاصلہ غیر صورت نسبت مذکور است اور اگر وہ صورت حاصلہ اور اگر وہ حاصل ہونے والی صورت اس مذکور صورت کے مذکور نسبت کے علاوہ صورت ہو اگر وہ صورت حاصلہ مذکور نسبت کے علاوہ صورت ہو آرہ تصور خانند اسے تصور کہتے ہیں جس میں ایک چیز کو دوسرے چیز کے لیے یعنی ایک چیز کی نسبت دوسرے چیز کی طرف کی گئی ہو اجابن یا ایک چیز کی نسبت دوسرے چیز کی طرف کی گئی ہو سلبن اسے کہیں گے تصدیق اور جس میں نہ کی گئی ہو اسے کہیں گے تصور پس علم کے عبارت از ادراک است تو علم جو کہ ادراک سے عبارت ہے یعنی جو کہ ادراک کا نام ہے پس علم کے عبارت از ادراک است تو علم جو کہ ادراک سے عبارت ہے جو کہ ادراک کا نام ہے منحصر شد منحصر ہو گیا در تصور و تصدیق تصور و تصدیق میں پس علم کے عبارت از ادراک است منحصیر شد در تصور و تصدیق پس علم جو کہ ادراک سے عبارت ہے جو کہ ادراک کا نام ہے وہ تصور و تصدیق میں منحصیر ہو گیا اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمیر بکس میں سوال کریں انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں اور علم الدین کام کرنے کے لئے خوب شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فائضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی علمی ویڈیو آپ کے پاس آتی رہیں گی